بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام علیہ کا صدقہ مجھے بیٹی کی رحمت سے نوادہ یقیناً آپ سب میں سے ایک قئی حضرات کی پوری دنیا سے مبارک بات کے پیغام میری شیخ قامل کو بھی اور مجھے بھی پہنچتے رہے اور آپ کی دعائیں بھی پہنچتے رہے اور جنہیں حضرات نے محبتوں کا احسان فرمایا اور نبی پہنچ پائی اللہ تعالی ان سب کو آپ سب کو اس پر عظیم اطاف فرمائے عزیزہ خماندہ خیرہ یقیناً جو پوری دنیا سے محبت کرنے والے حضرات جو بالخصوص سلسلے میں سامری بھی ہیں وہ نام کی متعلق بھی پوچھ رہے تھے تو آپ کو بتا ہے کہ الحمدللہ ہماری ایک خاص عقیدت ہے خاص محبت ہے خاص غلامی کا رشتہ ہے احلِ مہتِ اتھار کے ساتھ بالخصوص حضرت سیدہ کائنات مادرِ حسنین بنتِ رسول اللہ اکبر خاتونِ جنہ تاہرہ آبیتا زاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ سلام علیہ کے ساتھ ایک خاص ایک خاص محبت کا عقیدت کا اور غلامی کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ اس رشت غلامی کے تعلق کو تعدمِ آخر قائم رکھے قبر میں بھی قائم رکھے اور قیامت کے دن بھی یہ غلامی کا رشتہ لہے وہ قائم اور تائم لہے انشاءاللہ جیوں تو لے کے جیوں تیری دولتِ نسبت مروں تو لے کے مروں تیری جاہ یا ظاہرہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی اس در کا غلاب اس در کا فقیر اور اس در کا کمی مناقے رکھے تو آپ کو بتائے کہ پہلے بھی بیٹی جت ہے اس قرام میرے شیخ قامل ہے نعلین فاطمہ رکھا حضرتِ سیدہ پاک سلام علیہ آپی نعلین کی نسبت کے ساتھ پھر الحمدللہ اللہ تعالی نے محمد صحبان نقیب و رحمان جیسی ہے نعمت سے نوازا اب الحمدللہ اس کا نام حضرتِ امام علی مقام حضرتِ سیدنا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہزادی اور آپ کی شہزادیوں میں جو چھوٹی شہزادی اور آپ کی محبوب ترین شہزادی جن کے بارے میں آپ نے شیع بھی کہا ان کا نام لے کے میں بھی نام آپ کیا رہے میں انقلتا ہوں ان کا اسم غیرامی لے کے آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ ہوتی ہے جس گھر میں میری یہ شہزادی ہوتی ہے مجھے اپنی جان کی قسم ہے مجھے وہ گھر بہت عدید ہوتا ہے آپ کی ان کے ساتھ بے حد محبت اور بے حد آپ کی ان پر شفقت آپ کی تمام شہزادیوں میں آپ کی سب سے زیادہ شفقت اور محبت ان کے ساتھ اور یقینا قربلا قدوا واقعہ پڑھتے ہیں جس کو ہمارے قابلی نے اہل سنت نے بھی جس کو لکھا اور لبیان کیا تو اس میں خاص ایک آپ کو محبت ایک خاص شخصیت نظر آتی ہے اہل بیت کی وہ کمسم شہزادی تین سال عمر بات روایات کے مطابق ساتھ سال تین سال عمر کی شہزادی حضرت امام علی مقام کی جو حضرت امام علی مقام کے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی بلکہ میں روایات میں یوں بھی ملتا ہے کہ جب شہزاد شہید ہو گئے آپ وہاں تشریف لے کے جا رہے تھے جب میدان کی جانئے تو آپ نے بابا کو سینے سے لگا لیا حضرت امام حسین رضی اللہ قرارہ اور کہا کہ جو بھی وہاں جا رہا وہ واپس نہیں آ رہا آپ نہ تشریف لے کے جائیں اگر آپ تشریف لے گئے تو میں کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوگوں گی اور آپ کی بے حد محبت پھر جب وہاں سے شام لے کے جا رہا قافلے کو اس دروار کی جانئے دروار یزید کی جانئے تو ادھر رستے میں آپ کا پیچھے رہ جانا میرے بیانات میں تفصیل سے موجود بھی اور سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا دیکھنا واپس جب آپ تھوڑی ان کی تلاش میں دیکھا کہ آپ کو ایک نکاب پوش عورت نے سینے سے لگا رکھا اور آپ رو رو کے اس کو کربلا کی داستان سنا رہی کہ یوں شہزاد ان کو شہید کیا گیا یوں میرے بابا کو شہید کیا گیا یوں امہ اس طرح گھر لے کے جا رہا ہے تو حضرت سیدہ زینب صلی اللہ علیہ فرماتی کہ میں نے عقاب پوش خاتون سے پوچھا کہ مہربان عورت آپ وہ کون جس نے ہم مسافر ان کے ساتھ قیدی ان کے ساتھ یہ نیکی کر رہے ہو ہماری شہزادی کو اس طرح سینے سے لگا کے بیٹھے تو حضرت زینب صلی اللہ علیہ فرماتی کہ انہوں نے موں سے نقاب مبارک اٹھایا اور کہا کہ میں تمہاری ماں فاطمہ تظہر سلام علیہ ہوں یہ آپ کی روح مقدس آتی تو بتانے کا مطلب کہ ان کی امام علی مقام کے ساتھ یہ محبت افتر ذکر اہل بیت تو ہمیشہ برقت کا باعث ہوتا ہے تو ہماری اہل بیت بالخصوص سیدہ پاک کے ساتھ جو محبت ہے اس سے اس کا نام یہ جس شقیت کا میں لکھر کیا حضرت امام علی مقام کے شاہد علی ان کا اسم غرامی حضرت سقینہ سلام علیہ ہے حضرت سقینہ تو سقینہ مشہور ہے سقینہ کہا جاتا ہے اسم غرامی حضرت سقینہ سلام علیہ ہے تو اس نسبت سے اس کا نام میرے شیخ رسول سلام علیہ کی نسبت کیونکہ الحمدلللہ ہم سیدنا افضل بشری افضل بشری عبادت انبیاء بتحقیق جو تمام امتوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ذات ہے وہ ذات عبدالس نام حضرت سیدنا ابو بقر سدی رضی اللہ تعالی نو ہے کیونکہ ہم نقشبندی ہیں مجددی ہیں مرید ہیں حضرت سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالی نو کے اب ذات بشری عباد زنبیاء بتحقیق حضرت سیدنا ابو بقر صدیق صدیق اقبر رضی اللہ تعالی نو کے دربار سے ہی ہمیں اہل بیت اتھار کی محبت ملی ہے جو حضرت صدیق اقبر نے کہا ایک طرف اگر میرے تمام رشتے ہوں اور ایک طرف رسول اللہ علیہ السلام کی آل کا ایک رشتہ ہو میں اپنے تمام رشتوں کو رسول اللہ علیہ السلام کی آل پاک کے ایک رشتے پر اپنے تمام رشتوں سے فقیعت دوں گا اہل بیت اہل بیت کا ایک رشتہ آل پاک اس کو میں اپنے باقی تمام رشتوں پر اس ایک رشتے کو فقیعت دوں گا بتحقیق سیدنا صدیق اقبر اس فقیعت مراد جو نے کہا میرے لئے قابل قدر ہوگا تمام رشتے ایک طرف اور اس سے مراد یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کے جو آل پاک ہیں ان کا رشتہ میرے لئے قدر میں ایک طرف ہوگا تو کیونکہ صدیق اقبر کے مرید ہیں اسے افضل البشر عباد انبیاء مبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کر سلسلہ بیعت میں ہے تو اسی لئے الحمد اللہ یہ عقیدت یہ محبت اور یہ رشتہ ہے اہل بیعت اتحار کے ساتھ اہل سنت کا بیڑا بار اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے شیخ قامل آپ سے وقت بھی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی فرمائیں اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ قائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام علیہ اور حضرت سیدہ سقین سلام علیہ کا صدقہ ہمیشہ سیدہ قائنات سلام اللہ علیہ کی اغلامی میں رکھے اور سیدہ پاک سلام علیہ کے صیرت مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ با حیاء اور واقعہ تن با حیاء زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے حیاء اتعلق جہاں ظاہر سے ہوتا ہے وہاں یاد رکھے گا حیاء تعلق دل کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے جس طرح ظاہر با پردہ ہو اسی طرح دل کا پاک ہونا نگاہ ہوں کا نیچہ ہونا نگاہ ہوں کا پاک ہونا نیت کا پاک ہونا یہ سب ضرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے دین کی بھی توفیق عطا فرمائے دین کی تعلیم حاصل کرنا دین کی خدمت کرنا یہ صرف ایک مرد کی ذمہ داری نہیں بلکہ حضرت صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہ کے بارے میں صحابہ نے کہا دو تہائی دین ہم تک ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ کا دین کھانچا تو خاتون کو مردوں میں نہیں لیکن خواتین کو خواتین میں خدمت دین کا جذبہ ہونا چاہیے اور آخری بات یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل الحمدر اللہ جب سوغیرہ زہرہ عیدگا شریف میں آئیں تو درود السلام کے ساتھ محبت کے ساتھ ہمارے قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہوئے استقبال کیا اس کو سوچل میڈیا کے ذریعہ آپ تک پہنچانے کا نقصد یہ تھا کہ ہمارے گھروں میں معاشرے میں بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے بلکہ بیٹی کے ہونے پر مو بنا لیا جاتا ہے بیٹی کے ہونے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا رحمت ہوتی ہے بیٹی کی آنے سے گھر میں رحمت آتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹی آتا کی اس نے ان کی بہترین تربیت کی اور اس سے فائر ہوا حضور علیہ السلام نے اتنے ہاتھ مبارک کو اٹھایا اپنی انگلیوں کو چھوڑا اور کہا اس طرح دو انگلیوں کی طرح قیامت کے دن جنت میں قریب ہوگا بیٹی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے تو الحمد اللہ اللہ کو لوگ پوری دنیا میں اللہ کی عطا رحمت کے ساتھ فالو کرتے ہیں تو ان کے لئے دیکھنے والوں کے لئے ایک عملی مضاہر عطا اگر اللہ تعالی بیٹی عطا فرمائے تو اس طرح خوشی سے اللہ کا شکر کرتے ہوئے اللہ کے رحمت سمجھتے ہوئے اس کا استقبال کرنا چاہیے باقی الحمد اللہ آپ کو بتا ہے جب اللہ تعالی عنایت فرماتا ہے قرم فرماتا ہے خوش عطا فرماتا ہے تو حضور کی حدیث کے مطابق حاصدین تو ہوتے ہیں اور آپ کو بیچار حاصدین کا بتا ہے بالخصوص جن کا جینا مرنا اور سارا میدان ہی فقط سوشل میڈیا ہے آپ کو باتا ہے ان کی باتوں کی فقر نہیں کرنی چاہیے ان کا کام یہ ہے کہ خود تو کچھ کرنی سکتے اور کچھ تو کچھ کرنا نہیں اور بیچار احساس اس کم تری میں شکار ہو جو کام کرنا ہی نہ آتا ہو جو خیر کا کام کرے نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بحث کرنا کیچر پتھر ماننے میں مار کے اپنا غل سایہ نہیں کرنا چاہیے حسد کرے کوئی آپ خیر کے کام سے آپ خیر کا کام زیادہ کرو ہاں اگر کوئی ہو وہ خیرتہ کام کرتے رہیں جتنا خیر جتنے حاسدین ہوں جتنا اللہ تعالی آپ کو مقام دے گا اتنے ہی حاسدین ہوں گے محبت کرنے والوں اور کام کرنے والوں کو محبت اور برکت مبارک حاسدین بیچاروں کو ضرور ہے حسد ہی مبارک اللہ تعالی ہم سب کو خدمت تین اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ حسدین اللہ علیہ کے اس باغ میں اللہ علی کرم خمار کرنے اللہ صلی اللہ کے صدقے سے ایک اور رحمت کا عضاف ہو ہوا مفت عبد اللہ قبل صاحب فرما چکے میں سب اپنی روحانی اولاد ساری دنیا سے بے شمار فون آ رہے ہیں ہم دن اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ علی فکر زہر ہے ابھی بہر دورے سے آئے ہوں اسروفیات بھی برخواسی ہیں سارے لینی بارا یہ بہت اچھا درہی ہے کہ آپ سب کو خوبصورت جو جذبات ہیں جو عقیدت ہے جو خوشی ہے اس خوبصورت انداز سے آپ سب اپنی حاضری لگا رہے ہیں پاکستان ہو یا دنیا بھار اور زہر ہے یہ آپ کا گھر ہے آپ روحانی اولاد ہے آپ کو خوشی نہیں ہوگی تو کس کو خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بے پنہ خوشیوں سے نمازیں خیر مبارک میں ادر سے آپ سب کو کہتا ہوں اور آپ سب کو بھی مبارک بھی دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کی محبت کو عقیدت کو جذب شوق کو جو ساری دنیا میں ہو جیسے ابھی کبلہ صاحب نے ادرے ادرے گاہ میں تو عبداللہ جوہے کے بعد ہے خوبصورت لگ رہا تھا کوئی محفل ملاد ہے جیدھر دیکھے کئی دروش بھی پڑا جا رہا ہے کئی ذکر ہو رہا ہے اپنی اپنی خوشی کا اپنے اپنے جذبات کا سب اظہار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے کروں اور اپنے فضل ہو رہا ہے جیسے کبلہ صاحب کو ان کی بے شمار خوشیاں عطا فرمائیں جیسے انہوں نے فرمایا کہ عیدگاہ کا نام روشن کرنی والی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے اپنی حفاظت میں رکھے کرم میں رکھے اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کے دین کی خدمت کا جذبہ شوق لے کے آئے اور چار طرف اس نور کو پھیلائے جس قدر وہ سکے پھیلائیں اللہ تعالیٰ کے باقی بس دعا ضرور کریں سب کہ یہ اللہ کا کرم ہے یہ شکر ہے یہ احسان ہے جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روپ نہیں سکتا اور جسے وہ روپ دے کوئی دے نہیں سکتا اس کے ایک کا کرم ہے اس کے عبیب علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ عدگاہ کو جہاں جس طرف سے دیکھیں کرم 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 ہے اسانی اسان ہے اپنی روانی اولاد کی خوشی ہیں دیکھتے ہوئے جس انداز سے وہ چاہر طرف پس یہ کہ عدگاہ کے لیے قبلہ صاحب کے لیے بہت دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی چہار جانب سے افاظت فرمائے حاصدین کے حسد سے محفوظ رکھے شریروں کے شر سے محفوظ رکھے منافقین کی منافقت سے محفوظ رکھے ساہرین کے سحر سے محفوظ رکھے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے جیسے وہ عطا فرما رہا ہے کہ جو تھا اس کے کرم سے تھا جو ہے اس کے کرم سے ہے اور جو ہوگا اس کے کرم سے ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں میں جس انداز سے وہ برسارہ ادگاہ ہے یا ہمیشہ تاکہ آمد برستی رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی عبادت کو آپ سب کی محبت کو آپ سب کے شوق جذبے کو قبول فرمائے اور نفل شکرانے کے پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں قبلہ صاحب کے لئے بھی اور بھرپور طریقے سے ادگاہ کے لئے سانے والے نئے مہمان کو اور قبلہ صاحب نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کا اس سے سیکھیں بھی یہ کیونکہ آپ ملینز کے صاحب سے لوگ فالو کرتے ہیں ادگاہ کو کہ جب بیٹی ہو تو کیسے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم ہر روا کہتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت چاہیے تو بیٹی تو رحمت ہی رحمت ہے اللہ تعالی آپ سب کو ڈھیروں رحمت و ورکتوں سے نواز اللہ تعالی آپ